السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم ٹو میرے چینل میں میں ہوں آمنہ وکاس اور آج کی جو رسپی ہے بہت ہی مزے دار رسپی بننے جا رہی ہے رسپی کیا ہے مٹن اسٹو کی رسپی ہے آپ جو ہے اسی پروسیس کو سیم بیف کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن کے اوپر بنا سکتے ہیں تو چلیں پھر ہم رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر دیں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تو جی میرے پیارے پیارے ساتھ کیوں مٹن اسٹو بنانے کے لیے سر سے پہلے ایک پتیلی لی ہے اس کے اندر ایک جنسہ ہے نا آپ نے پیاس دے لینا ہے درمیانے سائز کا اس کو اس طرح سے آپ نے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں سلائس میں تو مٹن جو ہے ایک کلو ہے ایک کلو کے لیے ایک عدد پیاس لیں گے درمیانے سائز کا دیکھیں زیادہ سارا کوکنگ وائل اس کے اندر ڈالیں گے اور اس پیاس کو کیا کرنا ہے ہم نے بلکل لائٹ سا فرائے کرنا ہے ایسے جیسے کچھا پکا آپ کہہ لیں تھوڑی تیر کے لیے اس کو فرائے کریں گے اور پھر جو ہے نکال لیں گے میں جو ہے پیاس کو لائٹ سا فرائے کر 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 ڈالتی ہوں اگر آپ لاسٹ میں کچھا ڈالنا چاہیں تو کچھا بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میری جو فیملی میں ہے اسی طرح سے بنتا ہے اسٹو تو میں اسی طرح سے بناؤں گی کیونکہ میرے میاں کو وہ دوسرا کچھا پیاس والا پسند نہیں ہے تو میں پیاس کو شروع میں جو ہے ہلکا سا فرائے کر دوں گی آپ بھی اس ریسپی کو کمپلیٹ فالو کیجئے گا تو بہت ہی زبردہستہ آپ کا مٹن اسٹو بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہو رہا ہے ہمارا پیاس بس تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے اور پھر اپنے پیاس کو نکال لینا ہے آپ کیا کرتی ہوں اپنے اس پیاس کو میں نکال لیتی ہوں جب آپ کا پیاس اس طرح سے ہو جائے اب آگے یہ کرنا ہے آپ نے کے لسن لے لینا ہے اور اس کے بعد ادرک لیا ہے اور سبز مرچیں لے لینا ہے یہ جو ہے لسن اور ادرک ڈیڈ ڈیڈ ٹیبل سپون کے قریب ہوگا ان تمام چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے چاپ کر لینا ہے چاپر میں کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے کر لیں اس کے اندر پیسہ ہوا نہیں دلتا ہے تو چاپ کر کر ڈالیں گے اب یہ وہی کوکنگ آئل ہے جس کے اندر میں نے اپنے پیاس کو ہلکا سا فرائے کیا ہے اس میں ہم اپنا یہ چاپ کیا ہوا ادرک لسن اور سبز مرچیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈالیں گے تمام کا تمام ڈال لیتے ہیں میں نے چاپر میں کیا ہے اور اس کے پاتھ میرے پاس جو مٹن ہے اچھے سے میں نے اس کو واش کر لیا ہے بال وغیرہ لازمی دیکھا کریں مٹن کے اندر کیونکہ بال ہوتے ہیں اور جب آپ کا سالن بن کر تیار ہو جاتا ہے اگر ایک بھی بال آ جائے تو بہت ہی برا لگتا ہے اور پھر کھانے کا بھی دل نہیں کرتا ہے اس لئے پہلے تھوڑی سی میند کریں اور بال وغیرہ جو ہے بلکل اچھے سے نکال لیں اب دیکھیں اس لسن اور ادرک اور مرچوں کو آپ نے فرائے نہیں کرنا ہے بہت جلدی سے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے یہ ادھر میں نے گول والی مرچیں لے لی ہیں سرخ ثابت زیرا لیا ہے دو عدد جو ہے بڑی لائچیاں لی ہیں اور اس کے بعد دارچینی کے پیس لے لیا ہیں یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں لونگ ڈالے ہیں اس کے اندر گرم سالہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ثابت مرچیں ڈالنا ضروری ہے سرخ والی اس سے جو ہے نا بہت اچھی خوشبو آئے گی جب یہ اس کے اندر کڑکیں گی اور ساتھ میں جونسا ہے نا مٹن اسٹو میں یا بیف اسٹو میں یہ ڈالنا ضروری ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو میرے پاس مٹن ہے وہ ایڈ کر لیں گے یاد رہے کہ لسن اور ادھرک کو بلکل فرائے کر کے آپ نے نہیں ڈالنا ہے اس ٹیپ پہ آپ نے اپنے مٹن کو شامل کر لینا ہے یہ جو ہے ایک کلو میرے پاس مٹن ہے اب اس مٹن کو اس کے اندر ہم نے بہت ہی اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ جو ہمارا مٹن ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور ہمارا یہ جو مٹن اپنا پانی چھوڑے گا وہ بلکل ڈرائے ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مٹن میں جو سمیل ہے وہ ہتم ہوگی تو آپ اس ٹیپ پہ کرنا ہے آپ نے لازمی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرتے جانا ہے تب تک جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے آپ کا یہ جو مٹن ہے یہ شرنگ ہو جائے گا اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی تو چمچ چلاتے رہیں گے وقفے وقفے سے اس کے اندر اس طرح سے آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے اندر حضر ضرورت نمک شامل کریں گے مثالیں وقیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ بہتر مجھ سے پتا ہے کہ آپ کے گھر میں کس طرح کی نمک میرچ کھائی جاتی ہے کیا کس کو پسند ہے تو وہ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کریں گے اور آپ کیا کرتے ہیں ہم اس کے اندر سوکے دھنیے کا پاودر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ساتھ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے میرے پاس وہ ہاف تیسپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے جس سے جو ہے بہت ہی زبردستی خوشبو آئے گی کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اسٹرو کو بنانے کے لیے اگر آپ جھٹ پٹ سے بنا کر اسٹرو کو جونسا ہے بیٹھ جائیں گے تو گوشت کی جو ہے نا سمیل ختم نہیں ہوگی اس لیے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے سے اپنے مٹن کو فرائے کرنا ہے پانی کشک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ آپ مٹن کا جو کلر ہے کس طرح سے چینج ہو چکا ہے حلدی میں نے پہلے اس کے اندر ایٹ نہیں کی تھی تاکہ جو ہے نا ہمارا مٹن کا جب کلر چینج ہو تو ہمیں پتا چلے حلدی ڈال دیں گے تو پھر آپ کو فوراں سے پتا نہیں چلے گا اب میں نے تین عدد بہت بڑے سائز کے میں پاس ٹیماتر تھے وہ لے لیویں ہیں اگر آپ کے پاس درمیانے سائز کے ہیں تو آپ چار عدد لے کر اسی طرح سے بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو اس طرح سے پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں پیس کر ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک ٹی سپون ہم نے حلدی شامل کرنی ہے جب ٹیماتر ڈال لیں گے تاب اس کے اندر ہم نے حلدی شامل کر لینی ہے تو حلدی ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ٹی سپون حلدی ڈال لی ہے اور اپنے ان ٹیماتروں کے اندر اپنے اس گوشت کو کیا کرتے ہیں بھننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹیماتروں کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور آئل جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آئل جو ہے ہمارا سیپرٹ ہو چکا ہے ٹیماتروں کا پانی خوشک ہو چکا ہے ٹیماتر اچھے سے بھن چکے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں پس جو بھوننے والا کام ہے وہ آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کے اندر کرنا ہے اور آپ کیا کریں گے اس کے اندر اتنا پانی آپ نے شامل کرنا ہے کہ آپ کا جو گوشت ہے وہ گل جائے میں پانی شامل کرنے کے بعد ڈیرڈ ٹھنٹے کے لیے اپنے مٹن کو دھام کر رکھ دوں گی میڈیم فلیم کے اوپر میڈیم ٹوڑو فلیم کے اوپر آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کا جو گوشت ہے وہ اچھے سے گال جائے تو پھر ہم اس کو کور کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک سے ڈیرڈ گھنٹے کے بعد تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیرڈ گھنٹے کے بعد کس طرح سے میرا گوشت ہو چکا ہے جو اس کے اندر پانی ڈالا تھا وہ کش ہو چکا ہے اب ایک بوٹی لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ گلی ہے کہ نہیں گلی ہے یہ دیکھیں گرم بہت ہے تو اس وجہ سے نمیچھوری کی مدد سے اس کو چیک کر لوں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا گھنٹی کے بٹن کے اوپر آپ نے پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور آپ کو اچھی لگی اب ایک کلو مٹن کے اندر آپ نے آدھا کپ دہی شامل کر دینا ہے وہ میں نے دیکھیں دہی شامل کر دیا ہے آدھا کپ دہی شامل کیا ہے اس کو کرتے ہیں ہم مکس اپنے اس مٹن کے اندر دیکھیں مٹن کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم کیا شامل کریں گے کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کریں گے ہاف تی سپون کیونکہ ہم نے اس کے اندر مرچیں تو ایڈ نہیں کی تھی نا تو مرچیں تو ایڈ کرنا لازمی ہے کالی مرچوں کا پاوڈر اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہم ہاف تی سپون اور جو کٹی ہوئی سرخ مرچیں ہوتی ہیں دڑا مرچیں بھی جنے کہتے ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی اور پسی ہوئی جو انسا ہے ہماری مرچیں سے لگی اس کے اندر کالی والی اور یہ گرم سالہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی گرم سالہ ایڈ کر لینا ہے پسا ہوا گرم سالہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر کٹی ہوئی سور مرچوں کا شامل کر لیا ہے اب ان کو کرتے ہیں اچھے سے مکس اور دوبارہ سے انتظار کرتے ہیں کہ جب ہمارا آئل الگ سے پھر سے نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں آئل جو ہے ہمارا دوبارہ سے اوپر آج کا ہے اب جو میں نے پیاز سٹارٹ میں فرائے کی تھی ہلکی سی فرائے وہ اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں پیاز کو شامل کرنے کے بعد کیا کریں گے دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی سی دم مالی آنس کے اوپر ہم رکھیں گے اور پھر ہم جو ہے اپنے مٹل اسٹور کو کھائیں گے مزے مزے سے بیٹھ کر اس سٹیپ پہ میں کہہ رہی تھی اگر آپ کچھی پیاز شامل کرنا چاہیں تو ایک عدد کچھی پیاز آپ نے سلائس میں کٹ کی ہوئی اس کے اندر شامل کر دینی ہے اور پھر پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے تو ٹھیک ہو گیا اب آپ کو دکھاتے ہیں دس منٹ کے بعد تو یہ تھی ساتھیوں مزے دار مٹن اسٹو کی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیف پائی کی ریسپی جس کو ہم اپنے گھر پر تیار کریں گے تو بازار سے لاکر کھانا بھول جائیں گے بہت ہی زبردستہ آپ کپائیوں کا سالن بن کر تیار ہوگا اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ سیری کا ٹائم ہوتا ہے اور بازار سے لاکر کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ نے گھر پر تیار کریں ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا لیکن زبردستہ آپ کپائیوں کا سالن بن کر تیار ہوگا بازار سے بہت اچھا ادھر میں نے لے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز وہ ڈالا ہے میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تاکہ ٹائم جو ہے بہت زیادہ نہ لگے جلدی بن جائے اور اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے آدھا کپ میں آئل کا ایٹ کیا ہے اور اپنے پیاز کو کیا کرتے ہیں ہم سنہرہ کر لیتے ہیں ہماری فیملی چھوٹی ہے تو میں نے ایک ادد پایا لیا ہے تھوڑا سا بون کا گوشت لیا ہے اور کچھ جو ہے ہڈیاں لے لی ہیں جس کے اندر گودہ ہوتا ہے نلی کی ہڈیاں یعنی کہ میں نے لے لی ہیں ان کے اندر میں اس کو بناوں گی تو زبردستہ سالن ہمارا پائے کا بن کر تیار ہوگا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے سنہرہ ہو چکا ہے اب اس کے اندر کیا کریں گے لسن اور ادرہ کا پیسٹ شامل کریں گے ایک ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس کے اندر لسن اور ادرہ کا پیسٹ شامل کر لینا ہے اور اس کو بھی اچھے سے کر لیں گے ہم مکس تاکہ یہ اس کے اندر اچھے سے سنہرہ ہو جائے اور اچھی سے ہماری خوشبو آ جائے کچھ اس کے اندر ہم نے مثالے ایڈ کرنے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کر رہیں گے میں جو ہے پیکٹ یوز کر رہی ہوں شان کے مثالے کا تو آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اگر گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو گھر کے مثالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں سب سے پہلے لے لیا ہے گرم سالہ پاودر نمک لے لیا ہے مرچے لے لیا ہے حلدی لے لیا ہے شکے دھنینگے کا پاودر لے لیا ہے زیرا لے لیا ہے اور ثابت گرم سالہ لے لیا ہے یہ میں نے کیا ہے اس کے اندر ایڈ اور اس کو کر لیتے ہیں مکس تمام مثالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر ایڈ کریں گے تو میں نے جو ہے اپنے ٹیسٹ کو مطابق ایڈ کر لیا ہے ادھر میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمک لے لیا ہے اچھے سے پھینٹا ہوا دیں چھش کے اندر شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو بھی کر لیتے ہیں ہم مکس اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر ایک ادت شان کے پائے مسالے کا پیکٹ ایڈ کر دوں گی وہ اس کے اندر کافی رہے گا یہ دیکھیں یہ پیکٹ آگیا یہ اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمارے پائے کے مسالے کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اچھی سی سنہری سی خوشبو کے لیے ٹیسٹ کے لیے تو میں جو ہے اس کو یوز کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے ڈبے کا لے لیجئے گا تو میں جو ہے کم کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے یہ پیکٹ والا مسالہ لیا ہے جتنا مجھے ضرورت تھا اتنا جو ہے میرے مطابق یہ ٹھیک تھا تو میں نے یہ اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں اچھے سے اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد میرے پاس جو پایا ہے وہ بہت ہی اچھے سے صاف کر لیا ہوا ہے دھو لیا ہے اس کو گوشت کو بھی اور پائے کو بھی اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں ایڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اچھے سے کر لینی ہے بنائی بنائی میرے سے اچھے سے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو ککر کا سائز تھا وہ چھوٹا تھا اور جو میرے پاس نلی کی ہٹگیاں تھی وہ کافی بڑے سائز کی تھی تو چمچ چلانے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی تو پھر میں نے کیا کیا ہے کہ کیمری کو آف کر کے اور پھر اس کے بعد مشکل سے ہی اس کی بنائی کی تھی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر بون کا گوشت بھی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا جتنا کہ مجھے ضرورت تھا اتنا ہی اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو اس سے بھی جو ہے بہت ہی زبردستا آپ کے پائیوں کا سالن بن کر پیار ہوتا ہے اور تھوڑے تھوڑے سے میں کر کے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے نا مکس ہو جائیں یہ آپس میں ان کی بھنائی ہو جائیں یعنی کہ اب اور اس کے اندر یہ دیکھیں ایڈ کر لیتی ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے چینل کو سسکرائب ساتھ ہی آپ کو جو گھنٹی کا پٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے آپ کو مزے مزے کی ریسپیز ملیں گی ولاغز ملیں گے وہ بھی عام ناوکاس کے انداز میں تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کے اندر یہ تمام پایا ہڈیاں اور گوش ایڈ کیا ہے تو چمچ چلانے میں تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو مجھے یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ موبائل ہی آ جائے اس کے اندر تو موبائل کو میں نے کیا کرنا ہے سائٹ پر کرنا ہے اور اس کو پھر میں نے کیا کیا تھا بہت ہی مشکل سے اس کی بنائی کی تھی بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر پانی ایڈ کر کے تو پھر جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا ایک پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ جس کے اندر جو ہمارے پائیں ہیں وہ اچھے سے گل کر تیار ہو جائیں ٹھیک ہو گیا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیا ہے اور کوکنگ آئل بھی کس طرح سے اوپر آ چکا ہے اب یہ اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر سے آئل نکلے گا تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اپنے پائے بنا رہے ہو تو تھوڑا سا اس کے اندر کم آئل ڈالیں بہت زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ یہ بھی جونسہ ہے بہت زیادہ آئل چھوڑ دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑ دیر اسی طرح سے میں کور کروں گی جیسے اس کے اندر دو تین بھوائے لائیں گے میں نے پریشر کا کھو کر چلایا اور اس کو میں نے ایک گھنٹہ تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سے ہمارے پائے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو ہٹ گیاں ہیں ان کے اندر سے ہم نلی نکال لیں گے تو نلی نکالتے نکالتے میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں اس کو چمٹے کی مدد سے اٹھا رہی تھی اور چمچ کے اوپر میں نے کہا اس کو نکال لیتی ہوں تاکہ ادھر ہی یہ نکل جائے اور ان ہڈیوں کو میں کیا کر لیتی ہوں اور سیپٹ کر لیتی ہوں جیسے میں نے اس ہڈی کو اٹھایا اور میں نے اپنے چمچ کے اوپر دو تین دفعہ مارا تو یہ ہوا کہ وہ ہڈی جو ہے سلپ ہو کر کچن کے سلپ کے اوپر پٹاک کر کے جا کے لگی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردستہ ہمارا پائےوں کا مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے سالن کہہ سکتے ہیں آپ اور یہ بہت ہی اچھے سے جو ہے گل کر بھی تیار ہو چکا ہے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر ریسپی کو فالو کر کے بنائیے گا تو آپ کا بھی زبردستہ جو ہے پائےوں کا مسالہ بن کر سالن بن کر تیار ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان میں سے نلی نکال لی تھی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردستہ ہمارا سالن بن کر ریڈی ہوا تھا تو اس کو کیا کریں گے سیری میں کھائیں گے تو بہت ہی زیادہ مزہ آ جائے گا گھر کے بنے ہوئے بیف پائی وہ بشان کے مسالے کے ساتھ تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہماری یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں بوتی دیکھنے سے ہی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کتنے ہی سوپ بن کر ریڈی ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج ہی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاتے جاتے جلدی سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو جلدی سے مل جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھے جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب میں مل سکیں ایک اچھا سا پیارا سا کمیٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے اس کے ساتھ یہ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بیف بوٹی کی ریسپی بہت ہی جلدی بن کر یہ تیار ہو جائے گی آپ کو اتنا جھنجٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اتنی زیادہ گرمی میں تو بیف بوٹی کی ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے ادھر میں نے گوشت لے لیا ہے جس کو اچھے سے دھو کر اور پانی جو ہے اس کا خوشک کر لیا ہے بوٹیوں کا آپ سائز اپنی مرضی سے بڑا یا چھوٹا لے سکتے ہیں میں نے درمیانے سائز کی ادھر بوٹیاں لے لی ہیں یہ تقریباً ایک کلو کے قریب گوشت ہے اور اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے ایک پیالی دہی کے آئٹ کرنا ہے یہ دیکھیں دہی لے لیا ہے تو یہ میں نے اس کے اندر آئٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جلدی سے جلدی مجھے زیادہ سے زیادہ سسکرائبر مل سکیں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور فری میں آپ کو ریسپیز مل جائیں گی وہ بھی امنہ وقاس کے انداز میں مزے مزے کی ریسپیز آپ کو بنانے کے لیے ملیں گی ایزی ریسپیز ہوں گی تو یہ ہم نے اس کے اندر دہی ایڈ کر لیا ہے اور باقی کچھ مثالیں ہم ڈالتے ہیں جو کہ اپنے کچن سے ہی لیں گے ہمارے پاس مجود ہیں ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں وہ مثالیں ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو مثالیں کچھ اس طرح سے جائیں گے اس کے اندر تو سب سے پہلے اس کے اندر ہسبے ضرورت نمک شامل کر لیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو یہ دیکھیں ادھر میں نے نمک شامل کیا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون بھڑ کر سوکے دھنیے کا اس کے اندر ہم ڈالیں گے پاودر ہے یہ جس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی یہ بہت ضروری ہے سوکے دھنیے کا پاودر اس کے اندر ڈالنا اور ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر گرم سالے کا ایڈ کرنا ہے جو کہ میں نے تمام چیزیں ڈال کر گرم سالہ اپنا تیار کیا ہوا ہے اگر آپ نے میری گرم سالہ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون کے قریب ہی میں نے اس کے اندر زیرہ ایڈ کیا ہے اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون حلدی اور جونسہ ہے ادھر ایک ٹی سپون میں سور مرچوں کا پاودر ایڈ کروں گی کالی مرچیں لے لی ہیں ہاف ٹی سپون یہ ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کو اب کیا کرتے ہیں ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے بہت ہی اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ تمام جو ہمارے مثالیں ہیں وہ ساری بوٹیوں کے اوپر لگ جائیں اور دہی کے اندر بھی اچھے سے مکس ہو جائیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو مثالہ لگا کر دو سے تین بھینٹے کے لیے رگ بھی سکتے ہیں لیکن جلدی بنانا ہے تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے مکس کر کر فوراں بھی بنا سکتے ہیں تو اب کیا کریں گے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کر لسن ادرک کا پیس شامل کرنا ہے جو کہ میرے پاس مکس ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈ کیا اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اور اس کو کیا کریں گے پریشر ککر میں بنائیں گے تاکہ جلدی سے بان جائے کام ٹائم لگے گا ہمارا تو چولے کے آگے زیادہ دیر ہمیں کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا اس کے برقص اگر ہم پتیلی میں رکھیں گے تو ہمیں بار بار چیک بھی کرنا پڑے گا پس ککر میں اس کو پندنہ سے بیس منٹ کے لیے لگائیں گے اور ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا تو آپ کیا کرتے ہیں ادھر یہ میں نے ککر لے لیا ہے اپنا اس کے اندر یہ گوشت ہم اپنا ایڈ کر لیں گے اور پھر جو ہمارے پاس اس باول کے اندر تھوڑا سا دے ہی لگا ہوا ہوگا آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو بھی ہنگال کر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب میں جو ہے پندرہ سے سترہ منٹ کے لیے اپنے ککر کو جونسا ہے میں نے چلانا ہے آپ کا جتنا ٹائم لگے آپ نے اتنے ٹائم کے لیے اس کو گلا لینا ہے اور پھر پانی اس کے مطابق ہی آپ ڈالیے گا اگر آپ کا زیادہ ٹائم لگتا ہے کوکنگ آئل ہم اس کے اندر اس ٹیپ پر نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ جو گوشت ہوتا ہے اس میں ویسے ہی کافی زیادہ آئل کے مقدار مجود ہوتی ہے تو جب یہ گل جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے تو جی میرے پیارے پیارے ساتھیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے ہمارا گل چکا ہے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کتنا زیادہ آئل ہمارا آ چکا ہے میں نے اس کے اندر خود کوکنگ آئل نہیں ایڈ کیا تھا اب اس کو چولے پر رکھ کر ہم نے خوب اچھے سے تیز آنچ کے اوپر پکانا ہے یعنی کہ بھون لیں گے کہ یہ جو ہمارا آپ کو دہی کا پانی نظر آ رہا ہے یہ بلکل برائے ہو کر ہماری بوٹیوں کے ساتھ چپک جانا ہے تب ہماری یہ بیف بوٹی بن کر تیار ہوگی مزے دار بیف بوٹی بنے گی تو اس کو ہم نے خوش کرنا ہے اور جیسے ہی اس کے اندر سے یہ والا آئل غائب ہوگا تو تھوڑا سا ہم نے دو کھانے کے چمچ اس کے اندر کوکنگ آئل کے آئٹ کر لینے ہیں چمچ آپ نے اس کے اندر چلاتے رہنا ہے کیونکہ دہی ہیں جال نہ جائے تو آپ دیکھیں بس دو ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل کے آئٹ کیے ہیں اس سے زیادہ نہیں آئٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے ہم نے ڈرائے کرنا ہے اور لاسٹ میں جو اس کے اندر بہت ہی امپورٹن چیز ہم نے آئٹ کرنی ہے جس سے اس کے اندر کھٹاس آئے تو وہ لیمو کا رس اس کے اندر آئٹ کر لیں گے میں نے جو ہے چار عدد لیمو لیے بڑے سائز کے تھے تاکہ اچھا سا فلیور آئے مزیدار بیو بوٹی بن کر تیار ہو فلیم جو ہے بالکل لو کی ہوئی ہے میں نے نیچے اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو نہ کوئلے کا سموک بھی دے سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو نہ دیں اسی طرح سے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو مزیدار بیو بوٹی بن کر تیار ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں نکال لیتے ہیں امید ہے کہ آپ اس ریسپی کو ضرور ترائے کریں گے تو اس کو اب نکال کر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی میرے پیارے پیارے ساتھیوں بیو بوٹی بن کر تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر میں نے ادرک کے کچھ سلائس ڈال لیے ہیں سبز میرچیں ڈال لیے ہیں اور ایک ادر نیمو راکھ لیا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور بہت ہی مزے کی بیو بوٹی کی یہ ریسپی ہے جھٹ پٹ سے بن کر آپ کی یہ تیار ہو جاتی ہے اور گھر والوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتی ہے آپ نے اس ریسپی کو میرے کہنے پر ضرور ترائے کرنا ہے اور مجھے پھر کمیٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ بیو بوٹی کی ریسپی کیسی لگتا ہے میں ہوں آمنوکات اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردستی بیو کڑاہی کی ریسپی جس پہ ہم یوز کریں گے مثالے کا اور زبردستی کڑاہی بنائیں گے کچھ میرے انداز میں ہم کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں فرسٹ میں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے آپ نے کرنا ہے لائک چینل گھوکار دینا ہے آپ نے سسکرائب ادھر جو ہے ریسپی کو تیار کرنے کے لیے میں نے لے لیا ہے دو کلو گوشت ٹھیک ہے بیف لے لیا ہے ادھر اس کے اندر دو جو ہے میڈیم سائز کے پیاس تھے ان کو رفلی سلائس میں کٹ کر لیا ہے میں نے وہ ایڈ کر لیا ہے گوشت کو کہ کیا ہے بہت ہی اچھے آپ نے واش کر لینا ہے میں نے بھی واش کر لیا ہے لسن اور ادھر کا پیسٹ لیں گے اس کے اندر تین کھانے کے چمچ بوٹل میں ختم ہو چکا تھا تو لازم میں میں نے کیا کیا بوٹل میں تھوڑا سا پانی ڈالا اس کو اچھے سے ہلایا اس طرح سے اور یہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ جو ہمارا لسن ادھر کا پیسٹ ہے وہ تھوڑا سا بھی ویسٹ نہ ہو اس کے اندر ڈالیں گے ہم نمک نمک کا استعمال کریں گے اور کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے اور حسب چھولے پر رکھ گلانا چاہتے ہیں اس کو گلا سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے ٹیماتر لے لینے ہیں دو کلو گوش کے اندر ڈیٹ پور میں ٹیماتر کا استعمال کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ٹیماتروں کو اس کے اندر رکھ لینا ہے یہ کٹ کر رکھ لی ہیں اس سے یہ ہو گا گوش گل جائے گا چھلکے ہم آسانی سے اتار لیں گے چھلکے اتار دیں گوش گلانے کے بعد دکھاتے ہیں میرے پیار پیس آتی ہوئی در دیکھیں گوش ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے ہلکا ہلکا سا پانی بہت ہی کڑاہی بن کر تیار ہوگی بیف کڑاہی زبردست بنے گی اگر آپ اس ریسپی کو فالو کر بنائیں گے تو مزے مزے کی کڑاہی گھر پر بن کر ہوگی تیار دعوت میں بنا سکتے ہیں خود بنا کر کھا سکتے ہیں مزے کی کڑاہی تو اس کو کیا کرتے ہیں نا اچھے سے ہم بھون لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہمارا ڈرائی ہو جائے یہ جو ہمیں پیاز الگ الگ سا نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ یہ ہمیں نظر نہیں آئے آپ کیا کریں گے دیکھیں بھون چکا ہے اس کے اندر میں یوز کر رہی ہوں شان کڑاہی مسالے کا یہ دیکھیں میرے پاس پیک ہے ڈبا ہے میرے پاس جو کہ میں اس کے اندر یوز کروں گی دو کلو گوش ہے تو ایک ادر دی بھون کافی ہے اور تھوڑے سے جو ہے میں بعد میں اس کے اندر کچھ سپائس ایٹ کروں گی شان کڑاہی کا مسالہ بہت ہی زبردست ہے ٹیسٹ اس کا بہت زیادہ مزے کا ہے آپ بھی استعمال کر کے دیکھ گا اس کڑاہی کی ریسپی میں آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا ہمیں بھون لیں گے آئٹ کرنے کے بعد بہت اچھے سائیڈوں سے چمچ چلائیں گے اور یہ مسالہ جو لگ چکا ہے تھوڑا سا اس کو بھی اتار لیں گے اب دیکھیں فلیم جو ہے میں نے نیچے بہت زیادہ لوگ کر دی ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے حسب ضرورت نمک اور اس کے اندر کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو نہ کی جیئے گا میں جو ہے اپٹر ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں ہاف ٹیبل سپون میں نے کالی مرچوں کا پاوڈر ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر پھٹی ہوئی جو ہے سوٹ مرچیں شامل کر لی ہیں تو یہ شامل کرنے کے بعد کیا کریں گے اس کو بھی ہم کر لیں گے مکس اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے فلیم اس لی لو کی ہوئی ہے کیونکہ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دہیں اور اگر ہم تیز آنچ کے اوپر دہیں کو آئیڈ کریں گے تو دہیں جو ہے ہمارا الگ ہو جائے گا پانی چھوڑ دے گا اس لیے فلیم کو لو کر کے آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے دہیں کو اور دہیں کو شامل کرنے کے بعد اس کے اندر بہت ہی اچھے سے آپ نے چمچ کو چلانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے بہت اچھے دہیں کو مکس کرنا ہے فلیم لو رکھ نہیں نہیں تو جدہ ہی ہے اس کی گھٹلیا بن جائیں گی اور جو آپ کا مسالہ ہے خراب ہو جائے گا بیف کڑا ہی جو ہے لگ لگ ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے ریسپی میں نے اپنے تلیقے سے بنائی ہے سبز مرچے کٹی ہوئی دھنیا ایڈ کر لیں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اس کو کرتے ہیں ہم مکس اور لازم میں اس کو کریں گے جب کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں جاتے چینل کو سسکرائب کریں اس رسپی کو کریے گا ڈرائے انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھد اجازت اللہ حافظ